ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اسیمبلی میں دھاندلی کے بعد اہم ترین گرفتاری کے متعلق کیا بہت بڑی اور تہلکہ خیص خبر آئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جی ایچ کیو کو ایک ہنگامی فیصلہ کیوں کرنا پڑا فوج نے اب کس قسم کا ہنگامی بیان جاری کیا ہے تین چوٹی کے قانونی ماہرین نے ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کے خلاف کس قسم کے بیانات دیے ہیں اور چودری شجاعت حسین کے متعلق کیا تازہ ترین اور افسوسناک خبر آئی ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی میں بدترین دھاندلی کے بعد آلہ ترین سطح کے فوجی اجلاس کے متعلق کیا بہت بڑی اور ہنگامی نویت کی خبر آئی ہے یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے کیونکہ اب آج کے دن میں فوجی قیادت کا ایک انتہائی غیر معمولی اجلاس ہوا ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کے غیر معمولی اجلاس انتہائی غیر معمولی حالات میں ہوتے ہیں کیونکہ اس اجلاس میں صرف آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا شریک نہیں تھے عموماً اس قسم کے جب اجلاس ہوتے ہیں تو اس کو جنرل باجوا چیر کرتے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اس میں شریک ہوتے ہیں لیکن اس اجلاس میں ائر فورس کے سربراہ بھی موجود تھے اسی اجلاس میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی شریک تھے اور چیرمنٹ جائنٹ چیف صاف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے یہ ایک ہنگامی نویت کا اجلاس تھا اور الیکشن ڈے پر ہوا اس وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اب اس فوجی اجلاس کے متعلق کیا تہل کا خیز خبر آئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور مختصرا آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے حمزہ شہباز کو جالی طریقے سے وزرعالہ منتخب کروانے پر کس قسم کا بیان دے دیا ہے یہ بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کیونکہ اب اعتزاز احسن کا ایک تازہ ترین بیان سامنے آیا ہے اور اعتزاز احسن کی جو قانونی رائے ہے اس کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بہت زیادہ اہمیت بھی دیتی ہیں اب اعتزاز احسن نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ڈپٹی سپیکر کا فیصلہ سو فیصد غلط ہے آرٹیکل تریسٹ اے میں یہ بات واضح ہے کہ پارلیمنٹ میں اصل میں جو کسی بھی پارٹی کی پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے اس کو دسترس حاصل ہوتی ہے اور پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ ہی حتمی فیصلہ تصور ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چودری شگاہت حسین اس وقت کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کے ممبر نہیں ہے وہ پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے اس لیے ان کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اصل میں پارلیمانی پارٹی جو کاف لیگ کی تھی اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس کی قانونی حیثیت ہے اور اعتزاز حسین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ جو کیس ہے یہ چھ گھنٹے کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور یہ جو ایک جالی طریقے سے حمزہ شہباز کو ودرعالہ منتخب کروایا گیا یہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس فیصلے میں آئین کے ساتھ ایسا بدترین سلوک کیا گیا ہے جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی لیکن یہاں پر نون لیگ کے قریب سنجھے جانے والے ایک چوٹی کے اور جو قانوندان ہیں ان کا تہل کا خیز بیان بھی سامنے آیا ہے اور اس بیان نے مریم نواز شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے خطرے کی سب سے بڑی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ یہ ایک ایسے قانوندان ہیں جنہوں نے شریف فیملی کے بات اہم نویت کے کیسز سپریم کورٹ میں لڑے ہائی کورٹس میں بھی لڑے اور کئی ایسے کیسز ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آئینی مہارت کی وجہ سے شریف خاندان کے لیے یہ رلیف حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہوئے لیکن اب انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا ہے ڈپٹی سپیکر کی رولن پر جس پر شہباز شریف اور حمزہ شہباز بہت زیادہ پریشان ہیں اور انہوں نے اب اپنی قانونی ٹیم کا اجلاس بھی بلایا ہے اور یہ جو بیان ہے یہ آیا ہے سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ عموماً نون لیگ کی حمایت کرتے ہیں لیکن اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈپٹی سپیکر نے آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا دی ہیں یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں دو منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتا اور جیسے ہی اس فیصلے کے خلاف پٹیشن سپریم کورٹ میں جائے گی اس فیصلے کے خلاف آپ یہ کہہ لیں کہ سپریم کورٹ کا ہنگامی طور پر ڈسین آ جائے گا لیکن یہاں پر ایک اور چوٹی کے جو قانوندان ہیں انور منصور ان کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے کیونکہ یہ جو قانوندان ہیں یہ سپریم کورٹ میں اپیر ہوتے رہتے ہیں ان کی رائے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے اور ان کی رائے کو سپریم کورٹ کے جج سہبان بہت اہمیت بھی دیتے ہیں اور انہیں مختلف جو ہائی پروفائل کیسز ہیں ان میں اپنا معاون بھی بناتے ہیں یعنی باقاعدہ عدالتی معاون کے طور پر بھی ان کو مقرر کرتے ہیں تو اب سلمان اکرم راجہ کے بعد انور منصور کا بیان یہ آیا ہے کہ پنجاب اسیملی میں آئین کے ساتھ بچوں والا کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی کوئی بھی عدالت ہو وہ اس فیصلے کو سیکنڈز کے اندر اٹھا کر کورے دان میں پھینک دے گی اور یہ فیصلہ ہمیشہ تاریخ کے کچرے میں اور تاریخ کے کورے دان کی نظر ہو جائے گا لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور جی ایچ کیو کے ایک ہنگامی فیصلے کے متعلق بھی ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق ایک تہل کا خیز ویڈیو بھی سامنے آگئی ہے یہ ویڈیو اس وقت وائرل بھی ہے اور جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی ایک اور فیصلہ کن خط بھی سامنے آ گیا یعنی ایک نام نہات خط تو وہ تھا جو کہ چودری شجاعت حسین سے لکھوایا گیا جس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے جس کے اوپر قانوندانوں نے کہہ دیا کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے لیکن اب ایک نیا اور فیصلہ کن خط سامنے آیا ہے اور ایک ایسا خط سامنے آیا ہے جسے تمام اس وقت جو فریقین ہیں وہ ڈھونڈ رہے تھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی اسی خط کے متعلق بہت زیادہ تشویش تھی اور نون لیک کا خیال تھا کہ یہ خط کبھی بھی نہیں ملے گا اور یہ خط سامنے نہیں آئے گا لیکن اب یہ جو خط سامنے آیا ہے اس ایک خط کے ذریعے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز کو جس طریقے سے جالی ایک طریقہ اپنایا گیا ان کو وزارت آلہ پر برقرار رکھنے کے لیے لیکن اب یہ پوری گیم اولٹ کر رہ گیا ہے اور یہ خط اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہے یہ کوئی جالی خط نہیں ہے بلکہ ایک تصدیق شدہ خط ہے اور یہ خط اب مونس علائی نے جاری بھی کر دیا ہے جو کہ ایک اوفیشل کیپیسٹی میں ایک آپ کہہ لیں کہ بازابتہ کیپیسٹی میں لکھا گیا خط ہے اور اس خط میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس ہوا یہ جو اجلاس ہوا یہ الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے ہوا جس دن الیکشن میں پولنگ ہونی تھی اور پارلمانی پارٹی نے اتفاق رائے سے یعنی ایک بھی وہاں پر رکن ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا کہ چودری پرویز علائی کو ووٹ نہیں دینا بلکہ کاف لیک کی پارلمانی پارٹی کے تمام ارکان نے یہ کہا کہ ہم نے چودری پرویز علائی کو ووٹ دینا ہے یعنی جو آئینی ضرورت تھی وہ اس خط کے ذریعے پوری کر لی گئی تھی لیکن پھر بھی حمزہ شہباز کو دھاندلی کے ذریعے جتوا تو دیا گیا لیکن اب جی ایچ کیو کا بھی ایک ہنگامی فیصلہ سامنے آیا ہے اور اس خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے اب جیسے یہ ویڈیو سامنے آئی عمران خان صاحب اچانک کیمرو کے سامنے لائب آ گئے اور انہوں نے دھاندلی میں ملوث ایک طاقتور شخصیت کا نام لے کر سب سے بڑا دھماکہ کر دیا جسے میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا یعنی جب حمزہ شہباز کو جالی طریقے سے جتوایا گیا جب یہ جالی قسم کا ریزلٹ اناؤنس کیا گیا عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب کرتے ہوئے جب انہوں نے ایک طاقتور شخصیت کا نام لیا اور یہ بتایا کہ اصل میں یہ طاقتور شخصیت لاہور پہنچی تھی تو میڈیا نے اس وقت عمران خان صاحب کے یہ جملے سنسر کر دیئے میڈیا کے پر اس وقت جلنا چروہ گے لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اس ستر سیکنڈ کے کلپ میں کیا انکشافات کیے تھے اور کس طاقتور شخصیت کا نام لیا تھا اب خان صاحب کا جو پہلا انکشاف تھا یہ پاکستان کے باعثر حلقوں کے متعلق تھا طاقتور حلقوں کے متعلق تھا اور پھر خان صاحب نے کہا کہ انہیں تو گزشتہ رات ہی ایک خپیہ اطلاع مل گئی تھی ایک انٹیلیجنس سورس سے ان کے پاس اطلاع آ گئی تھی اور انہیں پتا چل گیا تھا کہ الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے یعنی تقریباً چودہ گھنٹے پہلے کون لاہور پہنچا تھا اور یہ لاہور جو شخصیت پہنچی تھی اس کا مشن کیا تھا اور خان صاحب نے پھر یہ بھی بتایا کہ اس کی کہاں پر کس کے ساتھ ملاقات ہوئی یہ خان صاحب نے اپنے تازہ ترین خطاب میں کہا لیکن اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ جب مجھے یہ انفارمیشن ملی کہ یہ شخص لاہور پہنچ گیا ہے اسی وجہ سے پھر میں نے الیکشن سے ایک دن پہلے ہی یہ وارن کر دیا تھا یہ وارننگ دے دی تھی کہ اگر حمزہ شہواز کو زبردستی غیر قانونی طریقے سے جتوایا گیا اور دھانگلی کروائی گئی تو پھر پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پیدا ہوں گے اور اس کی ذمہ داری مجھ پر آئیڈ نہیں ہوگی لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک اور بڑا انکشاف کر دیا ایک طاقتور شخصیت کا نام بھی لیا لیکن جیسے ہی خان صاحب نے اس طاقتور شخصیت کے متعلق ایک جملہ بولا تو میڈیا نے خان صاحب کے اس جملے پر بیپ لگا دی کچھ چینلز ایسے تھے جنہوں نے اس وقت کمرشل بریک لے لی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اصل میں کیا انکشاف کیا تھا اب خان صاحب نے اس انکشاف کے پہلے حصے میں یہ کہا کہ جب میں نے اپنی پارٹی کے ارکان کو خط لکھا تھا کہ آپ نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دینا یعنی جب میرے ارکان لوٹے ہو رہے تھے تو اس وقت پارلیمنٹ نے میرے اس خط کو رد کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اصل میں پارلیمانی لیڈر کا خط درکار ہوتا ہے منعرف ارکان کو ووٹ دینے سے روکنے کے لیے اور پھر ہمارے پارلیمانی لیڈر نے خط لکھا تھا جسے سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے اس وقت ایکسپٹ کیا اب یہاں پر خان صاحب نے کہا کہ مجھے انٹیلیجنس اطلاع یہ ملی تھی ایک رات پہلے الیکشن ڈے سے کہ عاصف علی زرداری عربوں روپے لے کر سن سے جو سرکاری وسائل سے عربوں روپے لیے گئے وہ لے کر لاہور میں پہنچا الیکشن ڈے سے ایک رات پہلے اور مجھے اس وقت کے متعلق بھی انفارمیشن مل گئی تھی جب عاصف علی زرداری چودری شجاعت حسین کے گھر جا رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ یہ کتنے عرب روپے میں ڈیل ہو رہی ہے لیکن میں عوام کے حق پر اس طرح سے ڈاکہ نہیں ڈالنے دوں گا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اعتجاج کی کال بھی دی یہ بھی کہا کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے لیکن یہاں پر جی ایچ کیو کے متعلق بھی ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق ایک ویڈیو بھی اب سامنے آگئی ہے اس ویڈیو کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس قسم کے مناظر ہیں اور آپ کو پنجاب اسیملی میں ہونے والے ایک انتہائی پرسرار واقعے کے متعلق بھی بتاتے ہیں جس کے بارے میں میڈیا نے آپ کو نہیں بتایا میڈیا نے یہ جو چالیس سیکنڈ کا کلپ تھا اس کو پورا دن چھپائے رکھا لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس چالیس سیکنڈ کے کلپ میں آخر ایسا کیا تھا جسے میڈیا نے آپ کے سامنے اور ویورز کے سامنے نہیں آنے دیا تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اجلاس تین گھنٹے کی تاخیر سے شروع ہوا یعنی چار بجے یہ اجلاس شروع ہونا تھا لیکن سات بجے سپریم کورٹ کے اقامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سات بجے یہ اجلاس شروع کیا گیا یہیں سے پتا چل گیا کہ کتنی بدنیتی پلان کی ہوئی تھی مسلم لیگ نون نے تو اس وقت ایک پرسرار معاملہ سامنے آیا اس میں پہلا حصہ تو یہ تھا کہ جب مونے صلائی اچانک اجلاس سے اٹھ کر چلے گے کیونکہ انہیں اطلاع یہ ملی تھی کہ آصف علی زرداری دوبارہ سے چودری شجاعت حسین کے گھر پہنچ چکے ہیں مونے صلائی فوراں اس وقت چودری شجاعت حسین کے پاس پہنچے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ چودری شجاعت حسین ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کریں اور یہ کہیں کہ وہ پرویز علائی کی حمایت کر رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ بیانات دے چکے تھے کہ میں پرویز علائی کی حمایت کروں گا لیکن این اس وقت ایک میسٹیریس قسم کی خبر لیگ کر دی گئی تاکہ کاف لیگ کے جو ارکان ہیں ان کے اوپر یہ پریشر پڑے کہ اگر آپ نے حمزہ شہباز کو ووٹ نہ دیا چودری شجاعت حسین کے لیٹر کے مطابق تو تب آپ نہیل ہو جائیں گے یا آپ بی سیٹ ہو جائیں گے اب میڈیا کی خبروں کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالا گیا تو پھر ہوا یہ کہ میڈیا نے یہ خبر چلانا شروع کر دی کہ کاف لیگ کے لوگ جو ہیں وہ پنجاب اسیمبلی میں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور چودری پرویز علائی جو ہیں وہ اس وقت تنہار رہ گئے ہیں لیکن اصل میں وہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ یہ جو دس سرکان ہیں یہ کاف لیگ کے انہوں نے چودری پرویز علائی سے مشورہ کیا اور کوئی ان کا ایسا ارادہ نہیں تھا کہ یہ چودری پرویز علائی کو ووٹ نہ ڈالیں انہوں نے چودری پرویز علائی کو ووٹ بھی ڈالا اور پرویز علائی کو ایک سو چھاسی ووٹ ملے حمزہ شہباز کو ایک سو اناسی ووٹ ملے یعنی سات ووٹ زیادہ تھے پرویز علائی کے پاس لیکن اس کے باوجود حمزہ شہباز کو جالی طریقے سے فاتح قرار دیا گیا لیکن یہاں پر فائرنگ کے متعلق ایک بڑی افسوسناک اور تازہ ترین خبر آئی ہے یعنی ایک طرف جی ایچ کیو کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے دوسری جانب فائرنگ کے متعلق ایک افسوسناک اطلاع بھی سامنے آئی ہے کیونکہ امران کان صاحب کی کال پر پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور جو عام عوام ہیں یہ پورے ملک میں نکل آئے تھے لاہور کے لیبرٹی چوک سے شروع ہونے والا یہ جو اعتجاج تھا یہ پورے لاہور کی سڑکوں پر پھیل گیا کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکل آئے اسلامباد کا جو ایف نائن پارک ہے جو ایشیا کا سب سے بڑا پارک کچھ عرصہ پہلے تک کہلاتا تھا یہ پورا پارک پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عام لوگوں سے بھر گیا اور اس دوران پھر لاہور میں فائرنگ کی اطلاع ہی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر کی گئی ہے اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے رانہ سراؤلہ نے کروایا ہے لیکن دوسری جانب ایک بہت بڑی گرفتاری کے متعلق بھی ایک تازہ ترین خبر آئی ہے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب تمام قانونی ماہرین نے اب اپنی یہ رائی دی کہ حمزہ شہباز کی جو وزارت آلہ ہے یہ صرف چوبیس گھنٹے کی مہمان ہے یعنی اگلے ورکنگ ڈے پر سپریم کورٹ جب اس کو سنے گی تو سپریم کورٹ اس فیصلے کو اٹھا کر پھینک دے گی اور اب پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جیسے ہی چودری پرویز علائی سی ایم بنیں گے تمام بدنیت انتظامی افسران کو تبدیل کیا جائے گا عطاولہ تارڑ پر جالسازی پر مقدمہ چلایا جائے گا انہیں گرفتار کیا جائے گا رانہ سناؤلہ کے پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے گی اور دھاندلی کروانے والے جو تمام انتظامی افسران ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور عاصف علی زرداری کی رکنیت کی موطلی کے لیے بھی سپریم کورٹ سے کہا جائے گا کہ یہ اصل میں ساری یہ جو پوری خرید و فروغ تھی اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں اس لیے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے لیکن یہاں پر فوج اور جی ایچ کیو کے فیصلے کے متعلق بھی ایک بڑی خبر آئی ہے کیونکہ اب آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا اور تینوں سرفیس چیف اور چیئرمن جائنٹ چیف چیئرمن جائنٹ چیف سٹاف کمیٹی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی نویت کا اجلاس ہے اور اس کے بعد ایک ہنگامی نویت کا بیان بھی جاری کیا گیا یعنی ایک طرف الیکشن دیتا دوسری جانب یہ ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہے فوج کی آلہ قیادت کی اب یہ جو آلہ ترین اجلاس ہے اس کے علامیے میں اگرچہ یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی معاملات پر اس اجلاس میں بات ہوئی لیکن الیکشن کے دن اس اجلاس کا ہونا انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی عمل ہے انتہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ جو الیکشن ہے اس سے پاکستان کی سلامتی بھی جڑی ہے اور اسی الیکشن کی وجہ سے جس طرح سے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر انتشار بھی پھیل سکتا ہے اس لیے جو بھی آزاد تذیہ کار ہیں اور جو اندر کی خبر رکھنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اجلاس میں سیاسی پہلو پر بھی غور کیا گیا ہوگا تاہم اعلامیے میں اس کے سیاسی پہلو کو شامل نہیں کیا گیا اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ